آپ سبھی دوستوں کا سواگت ہے ممبئی بینڈرا ویسٹ یہ ہے محبوب سٹوڈیو دوستو یہیں پر سلمان خان شاروخ خان آمیر خان اور چتنے بھی دوستو بینڈرا ویسٹ میں فلمی کلاکار بسے ہوئے یہیں پر زیادہ تر فلموں کی شوٹنگ کرتے ہیں چاہے وہ سنجید دت ہو جان ابراہیم ہو تو دوستو آج آپ کو یہ محبوب سٹوڈیو بہت ہی پرانا ہے مغلعظم کے زمانے سے دوستو یہ محبوب سٹوڈیو ہے اور جب سے فلموں کا بننے کا سلسلہ شروع ہوا اتنا پرانا یہ سٹوڈیو ہے اور بہت ہی بڑا سٹوڈیو اور اب ہم آپ کو سب سے پہلے جو ہیں آپ کے کلاکار ان کے یہاں پر لیے چلتے ہیں جی ہاں دوستو جے کی شراف کو آپ جانتے ہوں گے اور ان کے بیٹے ٹائگر شراف کو یہ ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں یہ سیڑیاں یہاں پر آ جاتی ہے ماؤنٹ میری چرچ کے لیے جیسے ہی جاتے ہیں آپ نے دوستو ان سیڑیوں کو دیکھا ہوگا یہ سٹیئرز اور جسٹ بلکل رائٹ سائیڈ میں آپ کو نیچے چلنا ہے سب سے پہلے اور تھوڑا آگے چلنے کے پسچات جی ہاں دوستو اس کے پسچات کون سے کلاکار کا گھر آتا ہے یہ ہم آپ کو سب سے پہلے دکھاتے ہیں اور یہ بیلڈنگ کو آپ یہ دیکھ لیجئے سامنے دکھ رہی ہے دوستو اسے واسٹو بینڈرا کے نام سے اس بیلڈنگ کو جانا جاتا ہے یہ دیکھ لیجئے اور جی ہاں دوستو یہاں پر ٹائگر شراف چے کی شراف رہتے ہیں یہاں پر سیونت فلور پر دوستو اور بہت ہی محنت کری ہے دوستو ٹائگر شراف نے اور چے کی دادا تو بہت ہی مشہور ہے بڑو کہنے کے لیے جی ہاں دوستو اور اس کے پسچات ہم آپ کو دگجوں کے دگج کے یہاں پر لے کر جائیں گے جیسا کی ہم نے بتایا آپ کو تو دوستو آپ کو جے کی شراف کے گھر سے ٹائگر شراف کے گھر سے سیدھے ہی سیدھے چلتے چلے جانا ہے اور ہم آپ کو باشا خان پتھان کے یہاں پر لے کر جائیں گے سلمان خان کے یہاں پر لے کر جائیں گے آمیر خان کے یہاں پر لے کر جائیں گے اور سنجو بابا ایشوریہ رائے جو اور شاروخ خان منت خریدنے سے پہلے کس جگہ رہا کرتے تھے ان ساری جگہوں کو آج ہم اس ویڈیو میں دوستو دکھانے والے ہیں اور یہ ہم آپ کو باتوں باتوں میں لے کر پہنچ چکے ہیں جنہیں کی شاروخ خان کہا جاتا ہے باشا خان جی ہاں دوستو یہ ان کا گھر منت کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے دوستو انہوں نے اپنی نیم پلیٹ جو ہے منت کی بلکل ڈائمنڈ ٹائپ میں اس کو بنوا کر لوگ کے لئے لگا دی گئی ہے تاکہ وہ لوگ جو بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر اچھے سے سیلفیز وغیرہ لے سکے دوستو اور یہ یہاں کی خوبصورتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں منت کے سامنے سے ہی یہ شاروٹ لیا گیا ہے یہ پورا بینڈ سٹینڈ اس جگہ کو جانا جاتا ہے یہاں پر آنے کے لئے آپ بینڈرا ویسٹ سے دوستو بس کے مادیم سے بھی آپ آ سکتے ہیں اور آٹو رکشا کے مادیم سے اگر آپ آتے ہیں تو بیس روکہ شیرنگ لیتا ہے بینڈرا ویسٹ اسٹیشن کے قریب سے دوستو یہاں پر آپ آ سکتے ہیں اور اسی کے آگے بینڈرا ورلی سیلنگ بھی آپ جا سکتے ہیں جو کی بینڈرا کلہ کے نام سے جگہ جانی جاتی ہے اور یہ پورا بینڈ سٹینڈ دوستو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے دوستو یہ تو چلیے اب ہم آپ کو یہاں سے آگے لیے چلتے ہیں اور یہ یہاں کی خوبصورتی بینڈ سٹینڈ کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ اور یہی پر رائٹ سائیڈ میں جو سلمان خان انہی سڑکوں پر سائیکل چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بیچ میں ہی پڑتا ہے ریکھا جی اور جان ابراہیم کا گھر تو چلیے پہلے اس جگہ کو دکھاتے ہیں اس لوکیشن کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے پسچات آپ کو دگجو کے گھر بھی آپ کو دکھائیں گے شاروخ خان کا گھر تو آپ نے دیکھ لیا اور یہ جیٹ پلین دوستو یہ یہاں پر ہے یہ فائٹر پلین کو آپ یہ دیکھ لیجئے یہاں پر آپ کو رکنا ہے اور کروس کر کے آپ کو اپوزٹ سائیڈ میں جانا ہے ریکھا جی کا گھر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آگے اور لیے چلتے ہیں آپ کو جان ابراہیم اور ریکھا جی کا گھر دکھانے کے لیے یہ سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں دوستو بسیرا یہاں پر ریکھا جی جو ہیں رہتی ہیں دوستو بسیرا میں اور اسی کے جسٹ سائیڈ میں ہی دوستو یہ جان ابراہیم کا گھر ہے دوستو یہ سیونت فلور پر یہاں پر رہتے ہیں یہ پیچھے والی بیلڈنگ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جان ابراہیم بہت ہی اچھے اور سچے اور ویجیٹیرین انسان ہے دوستو بہت ہی اچھے انسان تو چلیے اب ہم سلمان خان اور شارک خان کے گھر کے بیچ میں ہی ریکھا اور جان ابراہیم کا گھر ہے دوستو اور دوستو اس کے پسچاد دوستو ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں آپ سب کے بھائی جان سب کے چاہنے والے چیہاں دوستو سلمان خان کا گھر آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہیں لیکن آج کے اس ویڈیو میں آپ نے جو کبھی نہیں دیکھے ہوں گے ان چہروں کو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں یہ سلمان خان کا گھر گلیکسی اپارٹمنٹ بینڈرا ویسٹ میں یہاں پر آنے کے لیے دوستو بہت بینڈرا ویسٹ سے ہی آپ کو آنا پڑے گا اور ماتر بیس روپے شیرنگ آٹو والا یہاں پر لیتا ہے اور یہ پورا گیلیکسی اپارٹمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سلمان خان کا ان کے گھر سے دوستو محبوب اسٹوڈیو جو ہے ماتر آدھا کلومیٹر کی دوری پر ہی استید ہے کبھی کبھی تو وہ پیدل ہی چلے جاتے ہیں کبھی سائیکل سے چلے جاتے ہیں اور چلیے ہم بتاتے ہیں آپ کو محبوب اسٹوڈیو یہ ہم راؤن لے کر دوستو پورا آپ کو لے کر آئے ہیں اور یہ جو چورہ آرہا ہے یہاں سے رائٹ جیسے ہی جائیں گے تو سیدھا محبوب اسٹوڈیو پہنچ جاتے ہیں اور اس کے پسچات ہم آپ کو ان کے پروڈکشن ہاؤس کا جو آفیس ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں چلیے آپ کو جلدی سے جلدی تھوڑا لیے چلتے ہیں اور آپ کو سوئل خان اور سلمان خان کا پروڈکشن ہاؤس دکھاتے ہیں جہاں پر کی یہ کاسٹنگ کیا کرتے ہیں دوستو اور یہ ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں چرچ کے قریب میں ہی یہ سوئل خان پروڈکشن ہاؤس کا ایڈریس یہاں پر لکھا ہوا ہے اور یہ ان کا آفیس ہے سوئل خان کا اور یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کوریل ریلیف کوریل ریف 55 یہ پوسٹر بھی یہاں پر لگا ہوا ہے رہ دے فلم انہوں نے سوئل خان سلمان خان پروڈکشن کا دوستو اور یہاں پر آ کر آپ اپنی قسمت کو آجما سکتے ہیں یہاں پر آپ آ کر آڈیشن دے سکتے ہیں اور اس کے پچھات ہم آپ کو چلیے تھوڑا بینڈرہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے آپ کو ایسی شاندار اور جاندار جگہ لیے چلتے ہیں دوستو جہاں پر آپ سچن ٹینڈول کر کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے یہاں پر یہ لیفٹ میں مزد ہے بینڈرہ میں جوگس پارک کے قریب میں ان کا گھر ہے اور ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں دوستو سچن ٹینڈول کر جی ہاں کرکٹ سمرات سچن ٹینڈول کر کو بھی کون نہیں جانتا ہے دوستو اور یہ ان کا گھر ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نائنٹین اے فیری کروس روڈ یہ یہاں کا ایڈریس ہے اور یہ پورا سچن ٹینڈول کر صاحب کا گھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہتے ہیں نا جو انسان محنت کرتا ہے تو اوپر والا بھی اس کا خیال رکھتا ہے اور یہ سچن ٹینڈول کر کا گھر اور بلکل جوگس پارک کے بلکل پاس میں ہی استیتھ ہے جوگس پارک کے پیچھے کی سائیڈ مسجد آپ کسی سے بھی پوچھیں گے مسجد کے اپوزٹ سائیڈ میں ہی تھوڑا سا آگے چلنے کے پسچات یہ آپ سچن ٹینڈول کر کے گھر دوستو آپ پہنچ سکتے ہیں تو چلیے اب آپ کو آگے لیے چلتے ہیں تھوڑا سا سپیڈ سے دوستو دونوں خانوں کے گھر تو آپ نے دیکھ لیے ہیں شاروخ خان سلمان خان اور ایک اور خان باقی ہیں جی ہاں دوستو آمیر خان تو مسٹر پرفیکشنسٹ انہیں کہا جاتا ہے اور اب ہم آپ کو یہ پورا کارٹر روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں آمیر خان کے گھر پر اور یہ ہم آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں مسٹر پرفیکشنسٹ جی ہاں دوستو آمیر خان کا گھر یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت ہی یہاں پر انہوں نے دو فلیٹ جو ہیں خریدے ہیں پورا کا پورا فلور دو فلور خریدے ہوئے ہیں دوستو پورے اور بہت ہی مہنگے گھر ہیں یہاں پر اور یہ سائیڈ میں ہی دوستو جو آپ یہ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں ایک اور آمیر خان کے گھر کے سائیڈ میں ہی ایک اور یہ بیلڈنگ یہ نظر آ رہی ہے دوستو یہ اشوری رائے کی بیلڈنگ ہے دوستو اشوری رائے کی ممی یہاں پر رہتی ہے اور ان کی خود کی بیلڈنگ ہے یہ اشوری رائے بچن کی اور یہاں سے اب ہم آپ کو آگے لیے چلتے ہیں اور اس جگہ پر آپ کو لے کر جائیں گے دوستو جہاں پر کی شاروخ خان منت خریدنے سے پہلے ممبئی میں آ کر جہاں پر رہا کرتے تھے اس بیلڈنگ کو دکھاتے ہیں انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کی شروعات کی ہے تو چلیے آپ کو لیے چل رہے ہیں ہم آپ کو جہاں پر شاروخ خان منت خریدنے سے پہلے رہا کرتے تھے تو ہم فٹا فٹ آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں اور آپ کا ٹائم ویس نہ کرتے ہوئے یہ ہم آپ کو ایسی جگہ پر آج لے کر آئے ہیں آپ نے کسی بھی ویڈیو میں نہیں دیکھا ہوگا دوستو ایسی ایسی جانکاریاں اور یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ یہاں پر یہ یہاں یہ بیلڈنگ کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں دوستو اور یہ جو بیلڈنگ ہے اسے امرت بیلڈنگ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں پر سیونت فلور پر دوستو یہاں پر شاروخ خان رہا کرتے تھے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ امرت اے اور بی ونگ یہیں پر دوستو شاروخ خان نے منت خریدنے سے پہلے کی زندگی یہیں پر بیتائی ہے اور یہ کارٹر روڈ کی پوری خوبصورتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ جو ہے جوگس پارک سے پاس ہی میں ہے تو چلیے آپ کو فٹا فٹ یہاں سے جوگس پارک لیے چلتے ہیں اور وہاں پہنچ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ جوگس پارک کے پاس میں کون کون سے کلاکار رہتے ہیں دوستو اور تو چلیے فٹا فٹ چلتے ہیں یہ پورا کارٹر روڈ کا خوبصورت اور منوحر درشیہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب فلم سٹارز ہی یہاں پر رہتے ہیں زیادہ تر اور بہت ہی خوبصورت واتاورن دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں